اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ IIC اسلامی انفرمیشن سنٹر سن 2004 سے چل رہا ہے اسلامی انفرمیشن سنٹر کی الحمدللہ آٹھ الگ الگ سٹریمز میں 32 الگ الگ ایکٹیوٹیز ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک مختصر تعرف پیش کروں IIC کی ایکٹیوٹیز کے مطالق تاکہ ان ایکٹیوٹیز سے آپ انشاءاللہ استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کام میں مزید جڑ کر ہمارے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اسلامی انفرمیشن سنٹر کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت صرف ایک طریقے سے دینے کی جگہ اگر الگ الگ طریقوں سے دیا جائے تو الگ الگ طرح کے لوگوں تک انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچ سکتی ہے سب سے پہلے اسلامی انفرمیشن سنٹر کا شعبہ ہے انفرادی دعوت کا انڈیویجول دعوت انفرادی دعوت میں الحمدللہ چار ایکٹیوٹیز IIC مسلسل کر رہا ہے سب سے پہلے IIC کے دونوں سنٹرز میں دعویٰ ڈیسک ہے دعویٰ ڈیسک پر الحمدللہ علماء دن بھر موجود ہوتے ہیں جہاں لوگ پرسنلی آ کر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنے شبوہات یا کوئی ڈاؤٹس کو وہاں سے دور کر سکتے ہیں دوسرا شعبہ واتس ایپ ہیلپ لائن سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر اگر آپ اپنے سوال واتس ایپ سے بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے علماء کی ٹیم آپ کے ان سوالوں کا واتس ایپ سے جواب دیں گے دلائل کے ساتھ الحمدللہ پچھلے کچھ وقت میں چار ہزار سے زیادہ سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے جا چکے ہیں انفرادی دعوت میں تیسرا طریقہ وہ ہے ہماری فون ہیلپ لائن اگر آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کریں تو رو برو آپ ہمارے موجود علماء سے ڈائریکلی انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں اور چوتھا طریقہ انفرادی دعوت کا وہ ہے فتوہ ان رائٹنگ گھریلو مسائل ہو نکاہ اطلاق کے مسائل ہو اگر آپ ہمارے سنٹر پر اپنے سوال رٹن میں سبمیٹ کرتے ہیں یا ای میل سے بھیجتے ہیں تو آپ کو ان کے جواب ہمارے سکولر سے انشاءاللہ رٹن میں جواب ملے گا یہ ہو گئے انفرادی دعوت کے چار طریقے آتے ہیں ہم میڈیا کے ذریعے دعوت میں الحمدللہ میڈیا کے ذریعے دعوت میں اسلامی انفرمیشن سنٹر دو یوٹیوب چینل رن کر رہا ہے سب سے پہلا ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسلامی انفو سنٹر کا جہاں آئی آئی سی کی ساری ایکٹیوٹیز ہفتہواری پروگرام اجتماعات کے پروگرامز ریکارڈنگز اپلوڈ کی جاتی ہے الحمدللہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے زید پٹے لائیو کا جہاں میرے پروگرامز چاہے جہاں کہیں ہو وہاں پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تیسرا ہمارا طریقہ میڈیا کے ذریعے دعوت میں الحمدللہ آئی آئی سی ویب سائٹ رن کر رہا ہے ایک ہے اسلامزمیسج ڈاٹ کوم اسلامزمیسج ڈاٹ کوم میں سمجھ لیجئے ہمارا سینٹر آن لائن اویلیبل ہے چاہے سارے کورسز اور ڈاؤنلوڈز میں یا چاہے ایکٹیوٹیز کی انفرمیشن ہو آپ کو ساری انفرمیشن آئی آئی سی کی اسلامزمیسج ڈاٹ کوم سے مل سکتی ہے اور الحمدللہ جو دوسری ویب سائٹس ہے وہ ہے اہل السنہ ہماری اسلامیک میکزین کی ویب سائٹ یہ ویب سائٹ پر آپ پچھلے بہانہ شمارے پڑھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیٹس اشیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ آئی آئی سی اور زید پٹیل دونوں کے فیس بک پیجز الحمدللہ رن ہوتے ہیں جہاں لائیو پروگرامز بھی براڈکاسٹ الحمدللہ کیے جاتے ہیں ہم آتے ہیں تیسرے شعبے میں الحمدللہ اسلامیک انفرمیشن سنٹر ایک ایسا دعوتی دارہ ہے جو ہر ہفتے وداوٹ فیل اللہ کی ہی احسان سے سال بھر ممبئی میں کہیں نہ کہیں ایک پبلک پروگرام کنڈک کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سنٹر میں بھی ایک انڈیویجول الحمدللہ پبلک پروگرام خصوصی رکھایا آتا ہے ہر ہفتے اور اس کے علاوہ اللہ کی احسان سے آئی آئی سی سال میں ایک بار ایک بڑے پیمانے پر کنڈکٹ ہونے والا قوز کامپیٹیشن بھی الحمدللہ رن کرتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دس سالوں سے آئی آئی سی کا ایک ہفتہ واری فون کانفرنس پروگرام ہے جو مردوں کے لئے چلایا جاتا ہے اور ایک فون کانفرنس پروگرام ہے جو عورتوں کے لئے چلایا جاتا ہے الحمدللہ یہ فون کانفرنس پروگرام فیس بک لائف پر ابھی لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ اللہ کے حسان سے آئی آئی سی کے دونوں سینٹرز میں مسجد بھی ہیں اور مسجدوں میں خطبہ اور دروس کا بھی احتمام کیا جاتا ہے ہمارا اگلا شعبہ ہے عورتوں کا شعبہ عورتوں کے شعبے میں دونوں سینٹرز میں الحمدللہ خصوصی ہماری لیڈیز ونگ بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مصباح آئی آئی سی سسٹرز سرکل آپ دیکھیں گے کہ یہ سسٹرز سرکل میں مسلسل دن بھر چلنے والی ایکٹیوٹیز ہیں آپ قرآن ایک ایربک کورس میں بہنیں آ کر جڑ سکتی ہیں انشاءاللہ اسی طرح تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے خصوصی پروگرام خصوصی کورس دونوں سینٹرز پر رکھے آتے ہیں اسی طرح جو بہنیں قرآن ہفظ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے خصوصی ہفظ کورس رکھے آتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ تفسیر کورس اور مختلف الگلہ کورسز جیسے کتاب التوحید وغیرہ کورسز وقتاً فوقتاً الحمدللہ کنڈک کی جاتے ہیں اگلا شعبہ ہمارا ہے بچوں کا شعبہ بچوں کے شعبے میں الحمدللہ آئی آئی سی ایک ایسا سنٹر ہے جو ایک ایوننگ اسلامک سکول پورے ڈسپلن کے ساتھ یونیفارم کے ساتھ خاص بیکس کے ساتھ اور خاص سیلیبس اور بکس کے ساتھ الحمدللہ کنڈک کرتا ہے اور بچوں کے شعبے میں ایک اور ایکٹیوٹی ہے ہماری جو ہے بچوں کے لیے حفظ کلاس جو بچے قرآن کا حفظ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے آئی آئی سی میں آ کر قرآن کا حفظ الحمدللہ کر رہے ہیں ہمارا اگلا شعبہ ہے پرنٹنگ کا شعبہ الحمدللہ آئی آئی سی اہل السنہ یہ دی میکزین ہر مہینے کافی زمانے سے پرنٹ کر رہا ہے اہل السنہ مزاج کے اعتبار سے تھوڑی علمی میکزین ہے اور یہ مجلے آئی آئی سی سے مستقل الحمدللہ شائع ہوتے آئے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ آئی آئی سی میں پرنٹنگ کے شعبے میں پیمفلٹس اردو ہندی اور انگلیش زبان میں بلکل ریگلرلی چھپتے ہیں اور الحمدللہ کتابچے اور بکلٹس الگ الگ اہم موضوعوں پر وقتن فوقتن نکلتے رہتے ہیں ہمارا اگلا شعبہ چیاریٹیبل ایکٹیوٹیز کا ہے خدمت خلق کا الحمدللہ آئی آئی سی ایک چیاریٹیبل کلینک رن کر رہا ہے کئی سالوں سے جس کے اندر ڈاکٹر چیک اپ کے ساتھ دوا ملتی ہیں الحمدللہ اسی طرح ہمارا ڈینٹس کا شعبہ ہے اور ڈینٹسٹری ڈیویزن میں مارکٹ پرائیسز سے ہاف پرائیس میں الحمدللہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے حسان سے آئی آئی سی ایک چیاریٹیبل ایمبولنس چلاتا ہے جو مارکٹ پرائیسز سے ہمیں احساس ہے کہ اگر معاشرے میں بڑے پیمانے پر صدھار لانا ہے تو ہمیں تربیتی کورسز چلانے ہوں گے پچھلے چودہ سال کے عرصے میں الحمدللہ آئی آئی سی مختلف اسلامی کورسز کو ڈیولپ کر کے چلاتا آیا ہے ہمارے پاس اٹھرہ سے زیادہ اسلامی کورسز ہے کرنٹلی جو کورسز ہمارے ایکٹیوی چل رہے ہیں وہ ہے ڈپلوما ان شریعہ سٹڈیز ڈپلوما ان شریعہ سٹڈیز ایک موڈیولر اسلامی سٹڈیز کورسز ہے جس کے اندر دو دو مہینے کے چھے کورسز مل کر یہ پورا شریعہ سٹڈیز کا ڈپلوما کورس ہے اسی طرح الحمدللہ ہمارا ایک قرآنک ایربک کورس ہے جو مردوں میں اور عورتوں میں الحمدللہ چلتا آیا ہے جس کا نام ہے ایزی قرآن ایک تجوید کورس ہے جس کا نام ہے اقرا درائٹ ریڈ کورس اور اس کے علاوہ اللہ کے حسان سے ہمارے کورسز میں ایک جنازہ ٹریننگ پروگرام ہے ایک عقیدہ سٹرونگ فاؤنڈیشن کورس ہے اور کئی اور کورسز ہے جو آئے آئیسی مستقل پڑھاتا ہے میرے بھائیوں اور بہنیں یہ ایکٹویٹیز کا ایک مختصر خلاصہ ہے جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر چلنے والا کام دو سنٹرز دونوں میں مردوں کا شعبہ عورتوں کا شعبہ الحمدللہ تیس سے زیادہ سٹاف اور بتیس سے زیادہ ایکٹویٹیز آنٹ سے زیادہ ڈیویجنز ظاہر سے بات ہے ہر مہینے کا ایک بڑا ایکسپنس آئی آئیسی سنبھال رہا ہے میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نیک کام میں اس دعوت کے کام میں ہمائے ساتھ جڑیں یقینا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تعاونو علی البری والتقوی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول کر کے اسلامیک انفرمیشن سنٹر کو ممبئی انڈیا اور پوری دنیا کے لیے ایک فائدہ پہنچانے والا خیر پہنچانے والا بھلائی پہنچانے والا اسلام کے امن کے پیغام کو پہنچانے والا ادارہ بنائے اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول کر لیں جزاکاللہ خیر آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ